اس وقت آپ کو براہ راست جہلوم لے چلیں گے جہاں پر فواد چوہدری اس وقت میڈیا سے گوبتگو کر رہے ہیں سب سے بڑا روڈ کا پروجیکٹ ہوگا جو بزیر آزم صاحب انشاءاللہ اس کو نومیمبر میں نیگوریٹ کریں گے دوسرا جہاں تک تعلق ہے رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان جب بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو وہ کرپشن کو جس طرح غریب ملکوں کے لیڈرشپ یہاں سے کرپشن کا پیسہ باہر شفٹ کرتی ہے وہ معاملہ ہو یا پھر محول کا معاملہ ہو ہر ان طرح کے معاملات کے اوپر جب عمران خان بات کرتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر فرد کی دل کی ترجمانی ہو رہی ہے جس طرح زراد کو انہوں نے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھا جس طرح انہوں نے نرندر موڈی کو للکارا یہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ دیکھئے کہ ہم نے تو نواز شریف جیسے لیڈر تھے یہاں پہ جب کلبوشن یادے پکڑا گیا اس سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ممبئی ہوا جہاں پہ الزام یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے جا کے ممبئی حملے میں حصہ لیا اب اس پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی سیکیورٹی ایجنسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فوج سے لیکن اس کے اوپر ایک عالمگیر پروپیگنڈا مہم پاکستان کے خلاف شروع کی گئی یہاں پہ ہم نے بلوچستان میں ایک سرونگ ملٹری کا جو بندہ ہے کلبوشن یادے پھر اس کو ریسٹ کیا اور جب نواز شریف سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا اس طرح تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپ اندازہ لے گئی ہے کہ کتنے بے شرم لوگ پاکستان میں حکمران رہے ہیں اور جن کو صلاحیت ہی نہیں تھی اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی سوائے اس کے کہ ہم پیسے کٹھے کر لیں اور اندر مودی کو شادیوں پر بلالیں اور کر لیں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کیا آج نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ جب آپ کا آپ جڑے نہ ہوں مٹی کے ساتھ پھر آپ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جس طرح کی زندگی آج کا نواز شریف اور اشرف غنی گزار رہے ہیں ایک دوبئی میں لیٹا ہوا ہے ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے دونوں ڈالروں کے بیاد بھر کے باہر چلے گئے ہیں سو یہ ایک بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو سیاست تو کرتے ہیں لیکن اپنی زمین سے جڑے نہیں ہوتے اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگوں کا جو خشر ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جہاں تک اگلی سیاست کا تعلق ہے ابھی کنٹورنمنٹ کے لیکشن میں جیلم کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جس طرح کلین سویپ کیا جیلم میں پاکستان طریقہ انصاف نے اور اووروال بھی اس وقت افاق کی اگر کوئی ایک جماعت ہے تو وہ طریقہ انصاف ہے چاہے کراچی ہو چاہے لہور ہو چاہے پشاور ہو چاہے کوئٹا ہو چاہے گلگت ہو چاہے میرپور ہو ہر جگہ کے اوپر ایک ہی آدمی ہے جس کا ووٹ ہے اور وہ عمران خان ہے اور یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے خوشکسمتی ہے کہ ایک قد کا لیڈر ایک وفاق کو جوڑنے والے لیڈر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے انشاءاللہ اگلے جو انتخابات ہیں اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں جو ہونے ہیں ان میں طریقہ انصاف آپ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ دو تہائی اکثریت سے پاکستان میں حکومت بنائے گی اور اس بار تو ہمیں تھوڑا یہ ضرورت پڑی کہ ہم اپنے ساتھ اتحادیوں کو جوڑیں اور حکومت بنائیں کمپرومائز بھی کرنے پڑے اگلی دفعہ کی جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پیپس پارٹی مکمل طور پر بکھر گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے تو ٹکٹ لینے والے لوگ نہیں ہیں پیپس پارٹی کو پنجاب میں ابھی جب بلاول صاحب ساؤت پنجاب گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پانچ پانچ کروڑ روپیہ آفر کیا ہے کہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکشن لڑیں گے تو ہم پیسے دیں گے کیونکہ کوئی سنجیدہ آدمی جو ہے وہ اس طرح تو الیکشن نہیں لڑے گا لہٰذا ان کے پاس تو کینی ڈیٹ ہی نہیں ہے نون لیگ کے پاس شہباز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز ہیں اور باقی لوگ ہیں یہ سارے ہر ہفتہ ٹاس کرتے ہیں کیا اس ہفتے یہ لیڈر شہو گا پھر اگلے ہفتے دوسرا لیڈر ہو گا یہ پارٹیاں تو بالکل ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این ہے ان کا یہ آخری الیکشن ہوگا اس کے بعد یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے اور طریقہ انصاف اور عمران خان ایک بہت بڑی مجورٹی سے انشاءاللہ اگلی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اور اس طرح سے جس طرح سے افغانستان کا مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی حیثیت دنیا میں اسٹیبلش ہو رہی ہے اس ریجن میں تمام فیصلوں کے لیے عالمی لیڈرشپ اس وقت عمران خان کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو دیکھ رہی ہے جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور یہ آج جو سارے لوگوں کو یہ جیلیسی ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی حکومت ایک مٹھی میں پروے ہوئے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگلے پانچ سات سال بھی ایسی روتے ہوئے گزارنے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزان ہے منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ دیکھیں اس وقت بڑا دباو پڑا ہے پہلی بار یہ دیکھیں ایک فرق یہ ہے کہ یہ حکومت یہ کر رہی ہے پہلے حکومتیں کیا کرتی تھیں کہ صرف لیڈروں سے اپنے تعلقات بناتی تھی اور باہت کہتی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہوگی اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمران خان انٹرنیشنلی بھی عوام سے بات کرتے یہ حکومت بھی عوام اب ہم نے جب حقائق سامنے لے کے آئے ہیں نیوزی لینڈ کے دورے کے اب آپ دیکھیں کہ انگلیش ٹرکٹ ٹیم کے اوپر اور انگلیش بورڈ کی اوپر کتنا دباؤ بڑا ہے انگلیش ٹرکٹ بورڈ جو ہے وہ بھی بھاگ گیا اس بات سے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کا انگلیش پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے آپ نے کنسلٹیشن نہیں کی وومن ٹیم جو انگلیش ٹیم ہے وہ ان کو کریٹسائز کر رہی ہے اور خود جو وزیراعظم ہیں جو وہاں پہ یوکے کے ان کے حوالے سے یہ خبر چپی ہے کہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے سو یہ سمجھتا ہوں میں کہ ایک پبلک ڈپلومیسی کی کامیابی ہے کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں عوام فیر ہوتے ہیں چاہے وہ برطانیہ کے ہوں چاہے امریکہ کے ہوں چاہے ہمارے ہوں یہ اسٹیبلشمنٹس ہیں جو اپنی گیم پلے کرتی ہیں سو ہم عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے ہیں لیکن کسی جگہ پہ آکے اقتلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کئی دفعہ اقتلاف بھی ہو جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے بھی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزان ہیں مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہمارا کوئی ذاتی زیرہ جھگڑا رہی ہے الیکشن کمیشنر صاحب سے یا الیکشن کے باقی کسی لوگ سے امید ہے وہاں پہ بھی حالات بہتر ہیں ابھی دیکھیں نا شہباز شریف سے پوچھیں کہ اگلہ چرمین نیب کیا ہونا چاہیے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا تو یہ تو نہیں ہو سکتا لہٰذا اب لاو منسٹر اور اٹورنی جنرل جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ جو بھی حل لے کے آئیں گے اس پہ عمل کریں گے بارہر یہ تیعہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے جہلوں میں وزیر اطلاعات فواد چہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت جائے گی پیپلز پارٹی اور نونڈ لیگ کا شہرازہ بکھر چکا ہے یہ دونوں پارٹیاں اب انتخابات لڑنے کے بھی قابل نہیں رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیسا لیڈر اور جماعت مری ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا لہٰذا اب لاؤ منسٹر اور ریٹورنی جنرل جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ جو بھی حل لے کے آئیں گے اس پہ عمل کریں گے بارہر یہ تیہ ہے کہ شباز شریف صاحب سے ہم کنسلٹیشن نہیں کریں گے نئے چیرمن نیاب کی اپائنٹمنٹ کے لئے